کس کو لائے جاتا ہے کس کو لائے جاتا ہے ٹیم مینک جاری ہے انیس رنز بچانے ہے چھے بولے ہیں سامجھا کر گا گبھر چھے بولے انیس رنز کیا لگتے دوستو کیا بچانے میں کامیاب ہوں گے یہ دیکھنا باقی ہے میں مکمل واش کرنا دوستو نے ویڈیو مکمل واش کرنی ہے پانچ بولے انیس رنز بچانے ہیں کیا یہاں پر رنچز کرنے میں کامیاب ہوں گے کیا دوسرا بول کے ساتھ شیستات پتھان اندوے اندر ڈیک ہیوی گو فلٹاس خراب بول بہت خراب بول چھے رنز کے لیے کھیلا آئے کپر اب تیرہ رنز باقی ہیں دوستو تیرہ رنز باقی ہیں چار بولے باقی ہیں گبر کپر لہران زنگلے میں مصروف ہے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے چھکا لگایا اور بیل کو لیا پر خطرے کے لامے ثابت ہوئے ہیں اور اب تیرہ باقی ہے چار بولے باقی ہیں دوسری طرف پھر سے سمجھائے جا رہے ہیں استاد 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 کل کو سمجھا رہے ہیں کہ آج استاد کے بتائے گے نقشہ قدم پر چلیں گے کہ آج استاد کا تجربہ جو ہے وہ استعمال کرنے میں کامیاب ہوں گے شیستات پتھان کو بتائے گے استاد کی جانب سے کام بول کا نہیں ہے کس لین اور لین پر کس سپیڈز کس آب بول کا نہیں ہے کیا بچان میں کامیاب ہوں گے یہ تیرہ رنگ چار بول پر یہاں پر نہیں دیکھنا باقی ہے کیونکہ سامنے ٹی بول کرکٹ کا بڑا نام ہے زہبی بات موجود ہے گپر موجود ہے خطرہ اکبر بات بلکل مانا جاتا ہے اگلا بول فٹاس تیز بول تھا اوہ وات ای بول وات ای بول دیٹ واس بیسی ڈیلیوری فرو بیسی بولر اور ران نارڈ بلکل ہو چکے دوستو او یو ٹی آؤٹ بل بات بلکل جائیں گے خیمے واپس اب تیرہ باقی تیرہ رنز باقی ہیں تیرہ رنز باقی ہیں تیرہ رنز باقی ہیں تیرہ بول پر کیا زہبی بات کو یہاں پر سٹرائک ملے گا کیا گپر کو سٹرائک ملے گا نراش بھی ہے رننگ سے نراش ہیں دیکھ رہے باقی دوستو تیرہ رنز بلکل گپر کو سجا کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی رننگ ہے ایک کی کردہ پہ ہے بلکل گسہ گپر گسے موڑ میں بلکل اور دوسری طرف ہے شہزاد پتھان بلکل اپنا کام کر رہے ہیں اپنا کام دے رہے ہیں سر انجام تین بول تیرہ رنز تین بول تیرہ رنز تین بول تیرہ رنز شہزاد پتھان ایک دب پھر سے سامنا کریں گا مینہ والا برباز لیفٹ ہی ہے لیفٹ انڈر بیٹر سامنا کریں گا شہزاد کا تین بول پہ تیرہ رنز چوتھا بول اور شورٹ کھیل ہے سبا لانکوف کی جانے فٹر ماں پہ تائنات ہیں ایک رنز کا ہوگا اضافہ اب دو بول پہ دو چکے باقی ہیں سامنا کرے گا گپر اپنا بلکل سامنا کرے گا دو بول دو چکے دو بول پہ بارہ رنز باقی ہیں دوستو دو بول دو چکے دو بول بارہ رنز شہزاد پتھان سامنا کریں گے گپر بلکل زیبی بارٹ گپر پہ کرو سٹائک ہے دو بول دو چکے کیا یہاں پر لگانے میں کامیاب ہوں گے یا پر سیف کرنے میں کامیاب ہوں گے شہزاد پتھان ہے اس بول پہ چکا آئے گا تو بلکل درچسپ بڑھ گا ہوئے یہ میں ہے درامائی شکل اختیار کر چکا ہے بلکل سنزنین مرائے میں داخل ہو چکا یہ مقابلہ دو بول پہ چکے اور زیبی بارٹ کا بلہ بلکل رنز زگل میں مصروف ہے آگے گوگل رہا ہے زیبی بارٹ کا بلہ مشکل نہیں ہے نہ ممکن نہیں ہے سیکنڈ لاس بول شہزاد پتھان چھوٹ دوہزا ایک گول بیک دوست فر میکسیمم ایک بول چیرنز باقی لاس بول پہ چکا باقی ہے اب دوستو ایک بول چیرنز باقی ہے دوستو کیا میچ ہوئے یار کیا میچ ہوئے پلکل چھ بول پہ انیس رنز چاہیے سے دوستو تین چکے چاہیے تھے اب ایک بول پہ چیر رنز باقی ہیں کیا میچ ہوئے یار زبردست یار زبردست ایکسیلنٹ بیڈنگ یار ایکسیلنٹ بیڈنگ بس ہے بیوٹ دس چکے لگا चکہ ہیں سیونٹی فور ہنس کینے کیلے ہوئے ہیں پہلی بول بھی فیس کیا تھا لاسٹ بول بھی فیس کریں گے کیا فنش کریں گے پہلی بول پر چھکا مارا تھا لاسٹ بول پر چھکا مارا کے فنش کریں گے یہاں پر نہیں دیکھنا باقی ہے ایک بول چھے رنز باقی ہیں گبر بیلکرون سٹائک ہیں خدناک بلباز بیلکرون سٹائک ہیں سیٹ بلباز اپنا رہے تھے اور لاسٹ بول بھی فیس کریں گے اب جو بول ہے وہ فوٹبول نظر آ رہا ہے اور کیا فوٹبول کو تارہ بنائیں گے یہ دیکھنا باقی ہے کمیننگ شورٹ لگائیں گے یا پیٹ سیف کرنے مقام یاب ہوں گے کون مرنگا ہیرو کون مرنگا زیرو شہزاد پتھان یا پیر گپ پر یہ دیکھنا باقی ہے اب ایک سوالی نشان ہے شہزاد پتھان پیسی بولر ہے پیس پیڈی بولر ہے پیس کا استعمال کریں گے سلو کریں گے کیا پلان بنائیں گے کس پلان کے ساتھ گن بازی کریں گے یہ دیکھنا باقی ہے دوستو چھکا آئے گا تو پانچ ہزار بالکل آئے گا لاس مال شہزاد پتھان سامنا کرے گا کپر آف ٹیبل کرکٹ زیبی بات جیسے کلکانہ میں کامیاب ہوں گے یہ دیکھنا باقی ہے دوستو شہزاد لکے دلکر تیز ہے سپونسر کے ماتے ہے پسینہ دو ونڈائی بیچ ہے شہزاد اندوے ایک موچے ریس پانچ نہ ہیں دوستو بکر کسی بھول کے آہ گوڈنیس کیا پانچ ہزار بکر کسی بھول کے ایک بول ایک رنز باقی دوستو ایک بول ایک رنز باقی کیا میچ ہوا یار کیا میچ ہوا ہے بسکر کیا سوپر اوور ہوگا کیا یہ میچ سوپر اوور پہ جائے گا یہ دیکھنا باقی ہے ایک بول ایک رنز باقی شیزات پچان تیار اوور بول کے نشان سے سمجھا رہے ہیں بہلکل فرمان لیفٹی سمجھا رہے ہیں ایک بول ایک رنز سامنا کرنے کا کبر فیبل کرکٹ زیب باٹ پانچ رنز بلکل بغیر کسی بول کے پانچ رنز فائٹ کے ساتھ چار رنز آئے تھے پانچ بلکل آئے تھا ایک بول پہ ایک رنز باقی ہے سکور لیفل ہو چکا ہے کیا میچ ٹائی ہوگا کیا سوپر اوور ہوگا بلکی دھڑکنے ہیں تیز ایک بول ایک رنز باقی شیزات پچان جو گبر افٹیبال کرکٹ زیب باٹ آج بلکل بتا دیا ہے کہ گبر کسی لیگا جاتا ہے گبر کا لکپ کیو دیئے گیا ہے زیب باٹ کو بتا دیا ہے کہ زیب باٹ نے ایک بول ایک رنز فیلڈ برکل اوپر لے لی گئے ہیں فیلڈر اوپر لے لی گئے ہیں تیمور میٹزا استاد زہیر فرمان لیفٹی ایک بول ایک رنز شیزات اور ایلوڈ کا چانس مائی گوڑناس میچ من کلیا کپر افٹیبال کرکٹ میچ من کلیا ایکسیلن بیڈنگ کپر یو بیوٹی تیمور میرزا بلکل یا آپر مایوس ہیں مایوس ہیں دوسری طرح خوشی کلیہر خوشی کلیہر بلکل آئے کپر آئے کپر کمال بیڈنگ یا زبردست یا زبردست میچ کا مزایا ہے تو ویڈیو کلائک کنا ہے میچ مکمل واج کنا ہے دوسرے کپر یو بیوٹی تیمور میرزا بلکل یا آپر مایوس ہیں مایوس ہیں دوسری طرح خوشی کلیہر خوشی کلیہر بلکل آئے کپر